بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریلو ٹوٹکی پیسے مثالے کو مفہوظ رکھیں مگر کیسے پیسے مثالے جات کو زیادہ عرصہ تک صحیح رکھنے کے لئے اس میں ہنگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مثالہ زیادہ عرصہ تک کرامند رہتا ہے آم برتن کو نان سٹیک بنائیں کیسے کسی آم برتن کو نان سٹیک بنانے کے لئے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر دو میٹ گرم کر کے نمک چاڑ دیں برتن نان سٹیک ہو جائے گا ناریل کا تیل جمنے سے مفہوظ رکھیں مگر کیسے اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے جو پرشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا اگر ناریل کے تیل میں آٹھ سے دس کسٹریل آئل کے کترے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمیں گا سردی میں دئی جمانا مگر کیسے گرم دودھ میں دئی کا جاگ لگاتے وقت دو عدد ہری مرچے درمیان میں لمبائی کے روخ کٹ کر دودھ میں شامل کر دیں دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کا چھ سات گھنٹے کیلئے رکھ دیں دئی گاڑا اور میٹھا جمیں گا دئی استعمال سے پہلے ہری مرچے نکال لیں جلی دیج کی کو چمکانا مگر کیسے دیگچیاں جال کر گرم یا بلکل سیاہ ہو جائیں تو چلے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیج کی اوندھی کر کے چلے کہ اونپر چند منٹ کے لیے رکھ دیں پھر اتاریں مانج لیں دیج کی کشمش کو دیر تک محفوظ رکھیں مگر کیسے کیک یا پیستی بغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے اور وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے گریب دام پستہ وغیرہ کو خوشک میدہ اونٹ پڑھ کر کے کیک کی مکسر میں ڈال دیں تو کشمش اپنی جگہ پر میدہ ٹماتر کا چلکہ اتارنا مگر کیسے دو گھنٹے فریزر میں ٹماتر رکھیں پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈال لیں ڈال کر چلکہ ہاتھوں سے اتار لیں بڑی آسانی سے پورا چلکہ اتر جائے گا اور سب ٹماتر آپ کو مل جائے گا مچھلی کی بو دور کرنا مگر کیسے مچھلی کی ٹکڑوں پر سرسوں کو تیل اور لسل لگا کر ایک گھنٹہ رکھ دیں بو بلکل ختم ہو جائے گی سرخ مرچ کو کلہ لگنے سے بجائیں مگر کیسے سرخ مرچ اگر دو کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کو تیل ایک بڑا چمچھل ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی کیڑا نہیں لگے گا بریانی کے چاولوں کو چپکنے سے بچائیں مگر کیسے بریانی کے چاولوں بالنے سے پہلے پانی میں دو یا تین چھوٹے چھوٹے ساوت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیمان کا رس نہ چوڑ دیں اس میں چاول کبھی نہیں چپکے گا ہمیشہ لگا لگ رہے گا بچاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال لیں کریم گاڑی کرنا مگر کیسے کریم گاڑی کرنے کے لیے پھینٹے پھینٹے وقت ہر ایک پاؤ کریم میں ایک چائے کا چمچھا سادہ جلال ٹین ملا دیں جلال ٹین فازل دو چوس کر گرم کریم کو جلد گاڑا کر دے گی چینی کو چیوٹی سے بچائیں مگر کیسے چیوٹی کے ڈبے میں اگر تین چار لوگ ڈال دیے جائیں تو چینٹیاں چینی کے بلکل قریب نہیں آئیں گی کھٹی دئی استعمال مگر کیسے دئی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کی زیور پھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھولیں اسی طرح زیور بلکل چمک جائیں گے ویڈیو اچھی لے گی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی